اجازالک صاحب پچھلے دنوں میں بہت سی باتیں چلیں کہ ڈائیلوگز ہو رہے ہیں کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاہدہ تیر بھی پا چکا جو نکال سامنے رکھے تھے لیکن اس کا آؤٹکم دیکھنے کو نہیں ملا ابھی اگر آپ ٹیلیگراف کو لکھے گئے بانی پی ٹی آئی کے خط کو دیکھیں تو اس کے اندر جس طریقے کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس سے تو یہ تاثر نہیں ملتا کہ بیک ڈور ڈیپلومیسی کوئی چل رہی ہے تو آپ کی نظر میں ہی آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ آؤٹکم اس کا کیا نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاقرات جو ہے نا وہ کبھی بند نہیں ہوتے ہیں مذاقرات کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں کوئی بیک ڈور سے ہوتے ہیں کبھی پرانٹ ڈور سے ہوتے ہیں مجودہ صورتحال میں پولٹیکل پارٹیز کو آپ کو اس میں پہلے کوئی تیہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد سارے سٹیکھولڈرز جو ہیں اس ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں مجودہ صورتحال کے اندر ایک منیموم اجندے تک تمام پولٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہوتی ایک پیج پہ نہیں آتی نہ ہماری اکانومی درست ہو سکتی ہے نہ باہر سے انٹریکٹ فورن انبیسمنٹ آئے گی اور نہ ہی باہر کے لوگوں کو یہ تمام پاکستان کے اوپر کیونکہ انہیں یہ غیر یقینی سی صورتحال ہے جو نظر آئے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہر جماعت کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک ایک قدم پیشے جانا ہوگا آگے پڑھنے کے لیے تو کیا اس کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں تیار ہے پچھلے ہفتے میں ذکر کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے دیکھا میں اس کا ذکر کروں گا کہ بہت ہی شور شرابے کے بعد ایک طفان کے بعد ایک دم سے خموشی پیدا ہوئی تھی ایک لل آگے تھا وہاں پر اور ایک اچھی مفتگو سپیکر کے ذریعے یا معلومی کے بیکڈور یا کس سے کیا بات کی کیا بات ہی ہوئی ایک اچھا ایک تاثر دیا گیا کہ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ چنتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک وہ گو گو اور نو نو اور مذہب کالی گروز کے بجائے وہاں پر ایک محذب طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ چل لے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پہی نہ پہی ایک سوچ تو ہے آہ اپوزیشن کے اندر بھی کہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا اچھا اجازال اکسہ آپ نے بڑے شوق کو سوک سے شوق سے جس حکومت کو وور دیا اس حکومت نے بچارے کسانوں کو سرکوں پہ لاکے کھرا کر دیا ہے چینوں کے اندر ڈال دیا ہے تو اب آپ کا وور جو ہے وہ بھی شاید اس کی بھی قدر نہیں کی گئی تو آپ کی حکومت کرنے کیا جا رہی ہے نہیں نہیں میں تو کہوں گا نا 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 اجازال صاحب ایسا نہیں ہو نا میں نے تو کہوں گا جس نے وور دیا ہے اس کی حکومت ہے مجھے تو کہنے دے نا آپ کی حکومت ہے نہیں سنی آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں یہ ہماری انڈیپینڈنٹ پوری تر پارٹی ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ وور مانگنے میں نے دونوں طرف کہا تھا تو دوسرے طرف سے جب کوئی رائے سامنے نہیں آئی تو پھر ہم نے جس طرف سے رائے سامنے آئی تھی وہاں پر ایک اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے پرانی محبت بھی تو ہے نا پرانی محبت بھی دن اجازتہ پرانی محبت بھی جاگ پڑتی ہے نا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ وہ آلیت ہے جب جمالی صاحب کے زمانے میں میرے ایک ووٹ سے حمد بن گی تھی جہاں پر ہم نے پاس ایک پوشن تھا کہ میں ووٹ دیتا ہے یا نہ دیتا ہم کوئی طرف نہیں چلے اس بات کو آپ سے پوش ڈالتے ہوئے آپ نے سوال کے بڑا ایک سوال ہے میں نے بھی اس بارے میں تقریر کی تھی پاریمنٹ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام معاملے کی جو پرائی میسٹر نے انقواری ٹیم بنائی ہے یہ ایک چلے 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 پڑتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ بہت پڑا ہے کہ کیونکہ میں اس علاقے سے پرائیمنٹ کراتا ہوں جہاں پر پر کرکٹا پروڈکشن آف بارٹن اور میرے حال پاکستان میں سب سے زیادہ اس علاقے میں بہت ہے اور یہ بڑا ہی ریموٹ علاقہ ہے مورد کے ساتھ ہے اور وہاں پہ کسان جو ہے وہ روڑ رہے ہیں اور ابھی تک پنجاب تو فیصلے ہی کر سکی پہلے پنجاب نے فیصلے کیا تھا کہ چھے گوریاں پر اکر اور جس کا چھے اکر سے زمین اس کو دے گی نہیں ایک کسان کو چھتیس اکر چھتیس بوریاں ملیں دوسری درہ ہے پاسکو اب پاسکو کے اندر اتنا بڑا سکینڈل سامنے آئے اتنا بڑا سکینڈل سامنے آئے کہ شاید ہی مازی کے اندر بہت کام ایسی سکینڈل سامنے آئے کہ بوریاں نہ صرف دسٹرک کے اندر بلکہ انٹر دسٹرک جو ہے وہ باردانہ جو ہے وہ بپنے شروع ہو گئے تھا تو ہی چار سو کہہ رہا ہے کوئی پاسو کہہ رہا ہے اور پہ چھاپے پڑے ایف ایئے کو انوال ہونے پڑا اور کسان بچارہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے بیٹھ میں جو پیٹر میں نے آرکی ہے جو وہ پہر بھی فائدہ آرہے ہون کے ملبوتے پہ اسی درہ پنجاب کا فیصلہ روک دیا گیا ہے اور ابھی تر کو فیصلہ سامنے نہیں آئے کہ جی پولیسی کیا ہوگی اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتانے جاتا ہوں کہ ایک سٹاک جو ہے پچھنے سال کا اتنا پڑا ہوئے کہ اگرد کے پاس جویں یہ رکھنے کے لئے اور خریدنے کے لئے اور پھر وہ جو یکرین سے گندم مگائی گئی انٹرم گورنمنٹ کے اندر جس کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ مجھے ٹھیک ہے آگے گندم کی فصلہ آ رہی تھی اور انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا لیکن اس طرح پاکستان کے حالات اتنے مفتوش نہیں تھے کہ آپ کو گندم اپورٹ پڑھی پڑھی اور سنے کہ اس میں 84, 85 عرب روپے کا جو ہے وہ پڑھنا ہوئے تو وہ سننے میں سننے میں تو اجازت صاحب یہ بھی ہے کہ وہ جو جہاز لے کیا ہے ڈاکومنٹیشن میں گندم زیادہ ہے اور اس میں کمی ہے جو وہاں پہ حقیقت میں پہنچی ہوئی اپورٹ کے اوپر اور جہاز کو روکا گیا تھا کہ یہ میچ کر لینے تھے لیکن وہ میچ کرنے سے پہلے ہی جہاز وہاں سے نکل گئے اور اس میں اضافہ کر لیں وہ محمود صاحب جو ہیں جو یہ سارے چیزوں کے ایک تو سرکاری ذمہ دار ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلیں وہ آپ کی نہیں کہتا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ اس حکومت میں بھی اس وقت موجود تھے نگران سیٹم میں اور اب بھی موجود ہیں کیا آپ جوڈیشن کمیشن یا کسی کا گریبان پکننے کی پوزیشن میں ہیں کر سکے گی اسمبلی کچھ دیکھیں میں تو یہی بات کروں گا کہ دیکھیں اگر ان معاملات کو صحیح نہیں کیا گیا اگر ٹرانسپرینسی نہ لائے اگر یہ چیزیں صاحب شخص کرنے کے سنا کی گئیں تو پھر موجودہ حکومت خاص طور پنجاب حکومت مجھے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی اپنی مدد ہنیمونی ان کا ختم نہیں ہوا تھا اور اتنا بڑا مددوں پر یہ کرایسس جو ہے ابھی تو چار رہے ہیں آپ ایسے ہی دارا کہیں ابھی تو چار رہے ہیں ابھی کتنے دن کی حکومت ہو بھی یہ چرو کرنے دیں انہوں نے تو گندم کے کٹائی بھی کر لی ہے آپ کی میری وزیر آرہ نے کاٹ کر گندم کو اٹھانا گندم کو سمانا گندم کو خریدنا یہ سب سے جو ہے وہ مشکل کام تو اس وقت جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں اس پر میری طرح سیدھی سی رائے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جوگے دود کا دود اور پانی کا پانی سامنے آنے